سرگودھا سوشل ویل فیئر سوسائیٹی سرگودھا کی صدر محترمہ نصرین وڑائچ کی قیادت میں سانحہ نومی کے حوالے سے افواج پاکستان کی لازوار قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اس موقع پر یادگار شہدہ کلب چوک میں ملک کے دفاع کی خاطر شہید ہونے والے افواج کے جوانوں کی یاد میں شمع روشن کی گئیں اور شہدہ کی تصویروں پر پھولوں کی مالا سجائے گئے اس موقع پر انجومن تاجران یونیورسٹی روڈ کے چیرمین ملک عابد حسین اوان پاکستان پیپلس وارٹی کے منبر پنجاب کاؤنسل چودری محمد اجمل مرکزی انجومن تاجران زلا سرگودھا کے جنرل سیکریٹری شیخ نعیم اسلم کپور سیکریٹری اطلاعات انجومن تاجران نعیم سرور بسرا صدر بلاک نمبر دو میاں امران صدر فیشن مارکٹ حاجی غلام اختر بھٹی پاکستان مسلم لیگ مون لیبر بن سرگودھا ڈیویزن کے صدر قاضی توصیف احمد اوان سٹی صدر سابق یو سی وائس چیرمن ملک محمد رمضان میاں سلیم ایڈوکیٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے رہنما زاہید چوہان سرگودھا یونین آف جنرلسٹ کے صدر شیخ محمد رزوان ممبر ایف ای سی پی فیڈرل یونین آف جنرلس سناصر قریشی راجہ عبدالحفیز چوہدری محمد اعجاز احمد مدسر ابباس پاشا سمیت دیگر نے بھرپور شرکت کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میڈم نسرین اور دیگر اہدے داران کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہمارے سر کا تاج ہے اور ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی فوج کے خلاف کسی قسم کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے اور ثانیہ نومئی میں ملوث مرک دشمنوں کو کسی صورت لیائیت نہ دی جائے وہ شہید جو دنوں نے ہمارے جانے بھی قربان کیا ان کے ساتھ جو ہوا وہ مزمت کے قابلہ وہ سو جتنا بھی افسوس کیا جائے کام ہے ہم پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم لوگ صبر اپنے گھروں میں رام سے سو رہے ہوتی ہیں مگر پاک فوج دن رات اپنی فیملیز کو اپنی ساری چیزوں کو پیچھے کر کے ہماری فازت کر رہی ہوتی ہیں اور ہم ان کے سر پہ اپنے ملک میں بڑے ارام سے بڑے سکون سے رہ رہی ہیں آخر میں چودری محمد اجمل نے ملکی امن و سلامتی کے لیے پاک افواز کے شہدہ کے لیے خصوصی دعا بھی کرائے رپورٹ